بریکی مائنڈز چینل پر تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل پر ہر طرح کے انفارمیشن لیکچر روزانہ کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں جس میں فارمیسی ٹیکنیشن، ایل ایچ وی، میڈ وائپ اور نرسنگ کے لیکچر آپ تک پہنچائے جاتے ہیں آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں اس کے علاوہ اس چینل پر ہر کلاس کے پریویس پیپر کے ایم سی کیوز بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں بہت شکریہ آئیے ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف جو کہ آپ کے لئے سپیشل طور پر تیار کیا گیا ہے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا شکریہ ہم نے پڑھا کہ پی این ایس جو ہوتا ہے پی این ایس یہ موٹر نیوران اور سنسری نیوران پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کس پر مشتمل ہوتا ہے موٹر نیوران اور میں نے بتایا کہ اس کو ایفرنٹ بھی بولتے ہیں بھی کہا جاتا ہے جبکہ اس کو ایفرنٹ بھی کہا جاتا ہے اب اگر آپ دیکھو نا بیٹا یہ جو موٹر نیوران والا حصہ ہے اس کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ گیا ہے آٹو نومک اور سمیٹک آٹو نومک جو ہے نا جیسے یہ لفظ نکلا ہوا ہے آٹو نومک یہ آٹو میٹک سے نکلا ہے آٹو میٹک یعنی ایسے تمام کام جو آپ کی جو غیر ارادی ہوتے ہیں دیکھو میں اس رپیڈ کر دیتا ہوں میں بتا رہا تھا کہ یہ جو پیریفرال نروس سسٹم ہے یہ پیریفرال نروس سسٹم ہے اس کو آپ نے دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا تھا پیریفرال نروس سسٹم آپ کے دماغ اور آپ کے حرام مکس کو چھوڑ کے باکی باڈی میں جتنے بھی نیوران ہیں وہ سارے پیریفرال نروس سسٹم میں آتے ہیں اس میں ایک موٹر نیوران آجاتا ہے اور ایک سنسری آجاتا ہے سنسری کو ای فار ایفنیڈ اور موٹر کو ای فار ایفنیڈ نیوران بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا کل میں نے اس کے بارے میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے باتیں بتائی تھی اب یہ جو موٹر نیوران ہیں اس کی آگے دو کیٹیگریز ہیں آٹونومک نروس سسٹم اور سمیٹک نروس سسٹم آٹونومک نروس سسٹم نا یہ غیر ارادی جو مومنٹ ہوتی ہیں غیر ارادی جو ہوتی ہے جو مطلب آپ کی مرضی کے کنٹرول میں نہیں ہے جو مرضی کے کنٹرول میں نہیں ہے جو مرضی کے کنٹرول میں نہیں ہے نا وہ ساری کے ساری آٹونومک میں آتی ہے اب کس طرح مسئلہ آپ کے دل کی دھڑکن آپ کے میدے کی مومنٹ آپ کی جو ہے بیٹا وہ اخراج کی نالی کی مومنٹ یہ کام تو کر رہی ہیں لیکن آپ اس کو مرضی سے کنٹرول نہیں کر رہے یہ سارے آٹونومک کے اندر آتے ہیں سمیٹک کے اندر جو ہے نا بیٹا وہ آتی ہیں جو مرضی کے کنٹرول میں مثلا skeletal muscle آپ کا چلنا پھرنا دوڑنا آپ چاہو تو چلو چاہو تو رک جاؤ چاہو تو بیٹ جاؤ یہ skeletal muscle کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کے دماغ کا جو سمیٹک نروس سسٹم ہے نا وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے سمیٹک نروس سسٹم اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے یہ مرضی کے تابع ہے آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے یہ جو ہے وہ اس نے کام کرنا ہے تو this will in the آٹونومک سمیٹک نروس سسٹم اب آپ یہاں پر بھی دیکھیں یہ جو آٹونومک نروس سسٹم ہے اس کو آپ دو مزید categories میں divide کرتے ہو sympathetic and parasympathetic اب ان میں کیا فرق ہوتا ہے یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں دیکھیں سمجھنے والی بات ہے difference بتانا ہے sympathetic یہ میں بتا رہا تھا کہ آٹونومک کو آپ نے دو categories میں divide کیا کس کو آپ نے دو categories میں divide کیا اس کو آپ نے دو categories میں divide کیا آپ نے اس کو کیا ہے sympathetic nervous system اور دوسرا ہے parasympathetic nervous اس کو نا fight اور flight والا system کہتے ہیں fight and flight اور اس کو کہتے ہیں rest and digest اس کا مطلب ہے ایسے ہی نہیں کہتے اس کو یہ rest and digest دیکھو sympathetic ہوتا ہے fight اور flight اب دیکھو اب جب آپ peaceful ہوتے ہیں peaceful کا مطلب ہے کہ آپ سکون سے بیٹھے ہیں اب بلکل ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں تو جب بڑے آپ بلکل سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں peaceful condition میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا جو پیرا sympathetic system ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس وقت مثلا اس میں کیا کیا کچھ ہوگا اس میں ہوگا پہلا کام جو digestive system ہے یہ زیادہ کام کرتا ہے جو heart movement ہے یا جس کو آپ heart rate بول لیں وہ کم ہوگا ریلیکس ہوگا دل کی دھڑکن اتنی تیز نہیں ہوگی تیسری چیز خون کی نالی blood vessel جو ہیں یا آپ اس کو نام دے دے blood pressure کا ٹھیک ہے یہ normal ہوگا زیادہ تیز نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کی pupil ہوتی ہے یہ جو کالے کلر کا حصہ نہیں ہوتا آنکھ میں یہ pupil ہوتی ہے یہ جو ہے نا یہ سکڑے گی اس کو کہتے ہیں contraction ہوگی یہ سارا کام جو ہے یہ ہوتا ہے پیرا سمپتاری کی نروس سسٹم کے اندر کہ آپ ریلیکس ہیں اس وقت جب آپ ریلیکس ہوتا ہے آپ کی خوراک کی نالی زیادہ اچھا حازمہ کر رہی ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ کھانا کھا کے دوڑنا نہیں چاہیے منہ کرتے ہیں دوڑنے سے بات کو سمجھے آپ نے چلے یہاں سے کوئی سوال ہے آپ کا آخری حصہ رہ گیا ہمارا وہ ہے بیٹے سیمپتاریٹک کا چلے یہ بھی میں بتا دوں کہ سیمپتاریٹک کیا کرتا ہے جس وقت آپ کو دوڑنا ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو یہ تب آپ کی مدد کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے نمبر ون یہ آپ کے ہارٹ ریڈ کو انکریز کر دیتا ہے تاکہ آپ دوڑ سکیں کیونکہ جتنا دل دھڑکے گا اتنا خون کی سپلائی ملے گی اس کو بڑھا دیتا ہے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا بلڈ پریشر اس لئے بڑھاتا ہے تاکہ خون کی سپلائی زیادہ اچھی ملے یہ بھی بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح جو ڈائجسٹیف سسٹم ہے سلو کام کرے گی ہے اور جو پیپل ہے وہ ڈائلیڈ کرے گی پیپل جو ہے بڑھا پیپل جو ہے وہ پھیلے گی کیا ہوگی پیپل جو ہے بڑھا وہ پھیلے گی یہ باتیں تھیں بڑھا سمپتیٹک نروس سسٹم کی یہ آپ نے یاد کرنی ہے چلیں آپ کوئی سوال ہے تو پوچھیں یہاں پر میرا ٹاپک وائنڈ اپ ہو رہا ہے